السلام علیکم میری یوٹیو فیملی سب کیسے ہیں الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے جی تو پھر میں نے وہی سے اپنا سلسلہ جوڑ لیا ہے تو پھر زائرہ کا بس فنکشن ختم ہو گیا تھا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ زائرہ نے ہنڈڈ پرسنٹ مارکس لیے تھے تو وہ ماشاءاللہ اس نے کلاس میں ٹاپ کیا تھا اور میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور پھر میں نے گھر آکے یہ کڑاہی کیمہ بنایا تھا بہت مزیدار سا میرا بہت دل ہو رہا تھا کڑاہی کیمہ آنے کا کافی دنوں سے اور یہ دیکھیں میں نے دہی جمعی ہے کیونکہ رمضانوں میں آپ کو پتا ہے دہی جتنا بھی ہو کم ہے تو میں نے تھوڑا سے بنا بنا کے پیکٹس ایسے بنا کے تھوڑے سے بنا لیا ہیں اور میں رمضان میں بھی روز بناتی ہوں تاکہ سہری میں کھائی جا سکے اور یہ بہت ایزی لی بن جاتی ہے اور یہ دیکھیں کتنا گاڑا دہی ہے ابھی میں آپ کو چمچ سے بھی دکھاؤں گی اور یہ بس ہی تھوڑا سال کا سا پانی ہوتا ہے اس کو آپ فریج میں رکھ دیں تو وہ بھی مطلب سوک ہو جاتا ہے اس کا پانی اور یہ اتنی مزیدار سا دہی بن گئی تھی اور یہ بہت میٹھی دہی بنتی ہے بہت مزیدار بنتی ہے باہر جنہیں دہی لیتے ہیں تو وہ اچھی نہیں لگتی اور یہ بہت مزیدار سا دہی بن گئی تیار ہو گئی تھی اگر آپ لوگ کو بھی ترکیب چاہیئے تو مجھے ضرور بتائیے گا کیا بول رہی ہے مائرہ مائرہ نے مجھے کہا کیمپنگ والا گل ہے تو میں مائرہ نے کہا کیمپنگ والے کیمپنگ کرو گی تو نیچے کے جاؤ گی ہاتھ پھڑ جائے گا موہ پھڑ جائے گا سر پھڑ جائے گا سب کچھ پھڑ جائے گا سمجھایا تو یہ نہیں سمجھ رہی ہے نہیں آگے سے کیا کر رہی ہے آگے سے مائرہ رہی ہے گندی بچی ہے نا مائرہ مائرہ کیوں جمپنگ والا کھیلنا ہے جمپنگ والے سے کیا ہوتا ہے سر پھڑ جاتا ہے آپ یہ آپ کو سمجھا رہی ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہے مائرہ یہ سب کچھ پھڑ جائے گا تمہارا جمپنگ پھڑ گی اس کو کرنے دے زائرہ کرنے دو یہ گندی بچی ہے سر پہ لگے گا پھر اس کی سمجھ آئی ہے میں نے ابھی کمرہ صاف نہیں کیا تھا ہم لوگوں نے کیا کیا سارے گھر میں کھلونے ہی کھلونے ایک تو یہ اوپر تلے کے جو بھائے بہن ہوتے ہیں یہ آپس میں لڑتے بھی بہتے ہیں اور یہ دیکھیں سب کی شرارتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں یہ ابھی دیکھیں میں نے ساری صفائی کر کے رکھی اور ان لوگوں نے پورا گھر پھیلا دیا ہے اور اتنا مجھے تنگ کرتی ہے نہ کسی کسی ٹائم پہ تینوں بہنیں مل کے کہ بس گصہ آ جاتا ہے ابھی میں نے ان کے کپڑے وغیرہ چینج کروائے ہیں اور سارا کچھ مشین لگائی ہے سب کپڑے یہ تکیہ کے کور وغیرہ بھی اتار گئے تو بس ان کی یہ مستی چل رہی ہے آپس میں لڑائیاں بھی چل رہی ہے اور مستی بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ زائرہ مجھے ضد کر رہی تھی کہ مممہ مجھے جیلی کھانی ہے تو میں نے کہا چلیں آج اس نے تو ٹاپ کیا ہے تو تھوڑا اس کو سپیشل ٹریٹمنٹ دینی چاہیے تو پھر میں نے یہ دو طرح کی جیلی جمالی جو انہوں نے منٹوں میں کھالی ان کو بہت زیادہ پسند ہے بچوں کو تو پتہ ہے نا بچے تو اس ٹائپ کی چیزوں کے بہت دیوانے ہوتے ہیں تو بس اسی طریقے سے انہوں نے جیلی فنش کر دی تھی بنتے کے ساتھ ہی اور بس یہ دیکھیں میں نے سوچا چلے ریزلٹ میں بھی دیکھوں اور آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ کمنٹ کر کے بولتے بھی ہیں کہ آپ لوگ شیئر کیا کیا رہے تو یہ دیکھیں اس کو ایک تو سرٹیفیکٹ ملا ہے یہ بیسٹ ریزلٹ کا سرٹیفیکٹ ملا یہ دیکھیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اپنے بچے کچھ کرتے ہیں حالانکہ ہے پلے گروپ لیکن پھر بھی اس نے بہت کم ٹائمنگ میں بہت اچھا پرفارمنس دیا ہے ٹیچرز بھی تعریف کر رہی تھی اور یہ دیکھیں اس کا ریزلٹ ہے مجھے اس بار تھوڑی امید کم تھی کیونکہ میں کراچی چلی گئی تھی تو دس پندرہ دن وہاں چھٹی ہو گئی تھی پھر اس کے بعد زیرا آکے بیمار ہو گئی تھی یہ زیرا کا فرسٹ رم کا ریزلٹ ہے اس میں اس نے نائنٹی ایٹ پرسن یہ تو سیکنڈ رم کا ہے اچھا فرسٹ رم کا بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں نائنٹی ایٹ پرسن اس نے سکور کیا تھا یہ دیکھیں نائنٹی ایٹ پرسن سکور کیا تھا تو پھر آگے اس نے سیکنڈ رم تھا تو اس نے ہنڈرڈ پرسن سکور کیا تھا اس ٹائم پہ بھی بیمار تھی زیرا اور پھر اب جو ہے اب جو ریزلٹ آیا تھا اس میں مجھے ذرا بھی امید نہیں تھی میں نے سوچا تھا شاید زیرا نہیں کر پائی گی لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ زیرا نے ہنڈرڈ پرسن ریزلٹ ریا تھا اور پھر اس کی مطلب جو پرفارمنس تھی وہ بھی زبردست رہی ہے الحمدللہ اللہ خیرے آگے بھی زیرا ایسے ہی کرے اب ماہرہ کا بھی ایڈمیشن کرانا ہے لیکن میں ایک دو مہینے بعد کرواؤں گی کیونکہ آگے گرمیاں آ رہی ہیں جون جلائے آ رہی ہیں تو میں نے سوچا جون جلائے کے بعد ہی ایڈمیشن ایک بار کرواؤں اور یہ زیرا کی ساری کاپیز ہیں جو مطلب جوو ٹیسٹ جو پیپرز ہیں وہ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب تو زیرا کلرز بھی صحیح کر لیتی ہے ورنہ پہلے کلرز بھی صحیح نہیں کرتی تھی میں سکول کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ سکول سٹاف بہت زبردست ہے بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو ٹیچرز ہیں ایڈمن ہیں پرنسپل ہیں وہ سارے آوٹسٹینڈنگ بہت اچھے کوپریٹیو ہیں بچوں کے ساتھ بھی کوپریٹ کرتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ بھی بہت اچھا کوپریٹ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگائی سکول اب میں زیرا کو بھی آگے بھی یہیں پہ کنٹینیو کروں گی اور مائرہ کو بھی انشاءاللہ انشاءاللہ یہیں پہ ایڈمیشن دلواؤں گی تو اسی نوٹ پہ میں آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت کیونکہ کل ہو سکتا ہے رمضان انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا تو آج چاند رات ہے تو آج لازٹ لازٹ ڈے ہے تو پھر آج کام بھی بہت سارے ہیں میں نے سوچا سارا سارا کام نمٹا دے انشاءاللہ پھر کل سے رمضان سٹارٹ ہو جائے گا تو رمضان کی روٹین بھی شیئر کرنے کی کوشش کروں گے آپ لوگ کے ساتھ اور آپ لوگ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کیا ترقیب دیکھنا چاہتے ہیں ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں میرے بلوگ میں تو میں ضرور ضرور کوشش کروں گے کہ آپ لوگ کے ساتھ سب کو شیئر کروں نئی نئی ریسپیز بھی بناوں گے انشاءاللہ مجھے دیں اجازت اور دعاوں میں رکھیں خیائیات سب کو میری طرف سے رمضان القریم مبارک اللہ حافظ بابائی ٹا ٹا